اسلام علیکم کیا حال ہے آپ سب کیوں کہ سب ٹھاک ہوں گے میں بھی ٹھیک ہوں میرے نام ہے سبا اور پیج ہے میرا خیال بھائی سبا آج جو ہم بات کریں وہ ایک بڑا سوال ہے جو اکثر آتے اور اتناو کومن ہے اور ہم سب کا مسئلہ ہوتا ہے اور بڑی مزیدی سی بات ہے اور کام کی بات ہے تو بات یہ ہے کہ لوگ اکثر پوچھتے ہیں کہ بھائی ٹاکسک لوگوں کا کیا کریں اب سب سے پہلے تو ہی سمجھ لیں کہ ٹاکسک لوگ ہوتے کون ہیں تو ٹاکسک لوگ جو ہیں وہ لوگ ہوتے ہیں جو ہر دم آپ کا منٹل بیس یا ذہنی سکون برباد کرتے رہتے ہیں کسی نہ کسی کام کسی نہ کسی بات کے ذریعے کوئی نہ کوئی کام ایسا کر دیتے ہیں اچھا اب یہاں پہ آپ کو پتہ کیسے چلے کہ یہ نیت تھی یا انٹینشن تھی یا یہ کہ یہ ہو گیا یوں ایسے ہی ہو گیا تو بات یہ ہے کہ کبھی ایک آدھ بار کسی کے ساتھ ایسا معاملہ ہو تو وہ تو سمجھ آ جاتی ہے کہ اور ہمیں ہمیشہ جو ہے نا بینیفٹ آف ڈاؤٹ ضرور دینا چاہیے سب کو لیکن اگر ایک ہی کسی پرسن کی طرف سے بار بار جو ہے نا وہ ایسا بیہیوئر آنے لگے کہ آپ کو لگے کہ یہ جو ہے آپ کو جو مقصد ہے وہ آپ کو کسی نیت تکلیف پہنچانا ہے یا آپ کو کوئی ایسی بات کہہ دینی ہے جس کو آپ کھنٹوں سوچتے رہے ہیں یا جس کے بارے میں سو سوچ کے آپ کرتے رہے ہیں یا یہ کہ کوئی ایک زمانہ آپ کے کسی چیز کی تاریخ کر رہا ہے اور پھر آپ کو کسی ایک طرف سے جو ہے نا وہ کوئی تنزیہ جملہ ہا جائے گا یا کوئی ایسی چیز جائے گی جس سے آپ کی ساری خوشی جو ہے نا وہ ہو جائے گی یا یہ کہ کوئی خوشی کا موقع ہے اور کچھ ایسا کرا جائے کوئی کیڑا کٹے گئے آپ رنگ میں پھنگ ڈالیں تو وہ نشانی ہوتی ہے اور ریپیٹیڈلی یہ بہیوئر آئے تو پھر سمجھ جانا چاہیے کہ یہ جو ہمارے آس پاس لوگ ہیں یہاں پہ معاملات ٹھیک نہیں ہیں اب ان سے دور رہنا بھئی سب سے آسان طریقہ تو یہ ہے کہ تھوڑا فاسٹا اختیار کیا جائے کم کم ملا جائے پتہ تعلق پتہ نہ کریں لیکن یہ ہے کہ ہاں آوائیڈ کریں ہمارے سب مسئلہ ہوتا ہے کہ جو ایسے لوگ ہوتے ہیں اکثر ہمیں بہتا اندازہ نہیں ہوتا اور دوسرا یہ کہ کیونکہ ہمارا کلچر کچھ ایسا ہے کہ ہم سب ہی کہیں نگئی پیپل پلیزر کے طور پر وہ اس طرح سے گرو اپ ہو رہے ہوتے ہیں تو ہم ان کو خوش کرنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں یا ہماری یہ انٹینشن ہوتی ہے کہ نہیں ہم یہ اچھا کام کریں گے تو ان کے اوپر ضرور ہمارے اچھا ہوتا بھی ہے ایسا لیکن کہیں کہیں ایسا ہوتا ہے کہ جب آپ کافی ریاضت کر چکے ہوتے ہیں تو یہاں پہ تو نہیں بات بننے والی تو وہاں پہ آپ فاسٹا اختیار کر دیجئے لیکن کچھ رشتے ایسے ہوتا ہیں جن سے آپ فاصلہ اختیار نہیں کر سکتے جن سے آپ دور نہیں ہو سکتے جو کہ ہم اب اب آپ کے آس پاس ہیں تو ادھر کیا کریں ادھر آپ یہ کریں کہ ان رشتوں کی کاف سے کرتے ہیں بچپن میں ہم سب کھیلتے تھے آپ کو بیاد ہوگا کہ ان کی تو کاف سے ہے کوئی بھی کھیل کھیل رہے ہیں اس میں وہ جو ایک کھلاڑی ہے یا کوئی بچہ ہے یا کوئی ایسا ہے جس کو کھیل کھیلنا نہیں آتا لیکن آپ کو اس کو شامل کرنا ہے تو آپ کی roofisch کی بایا رہے تھے تو آپ جونچی کھل رہے ہیں یا کوئی بچہ کھل رہے ہیں کرکٹ بھی کھیل رہے ہیں اس کو بار بار بالکار رہے ہیں واقعت نہیں اگر وہ جوتا ہے اسی طرح سے ا научھ بھی ہے نہیں ہوا یا انچہ ہوا تو یہ کھل رہا ہے تمہاری بچانچ bun ہوتا ہے یہ بتاہیا جاتے میں لگتا ہے لیکن وقت آپ آپیک آس کے اکھیome کے کے میں حال فچ کر famoso نا ایسے لوگوں کا کہ اس کی تو کافس ہے تو پھر اگر وہ آپ کے ساتھ کچھ ایسا رویہ بھی اپنا رہے ہیں یا کوئی ایسی بات بھی کر رہے ہیں جو آپ کو تکلیف دے رہی ہے تو اس پر جب آپ کو یہ خیال آئے گا تو بجائے اس کے کہ آپ اس پر کڑیں جلیں یا یہ کہ اس کی وجہ سے اپنا میٹل پیس برباد کریں آپ کو سب سے پہلے یہ خیال آئے گا یار یہ تو ہی کافس ہے تو پھر وہ جو کافس ہو جائے گی کچھی ہو جائے گی اور پھر آپ ان کی بات کو سیریس لینا چھوڑ دیں گے دوسرے معنوں میں یہ ہے کہ ان کی جو امپورٹنس ہے آپ کی زندگی میں سے وہ خود بخود گھٹ جائے گی تو آپ کو نہیں بہتا ہے وقت ان کے ساتھ تو اسی طرح کا معاملہ رہنا ہے اور شاید زندگی پر رہنا ہے تو وہ جو لیول ہے آپ کے ذہن میں یا جو جگہ ہے ان کی دل میں وہ جو ہے نا وہ چینج ہو جائے گی اور پھر ان کی باتیں آپ کو سیریس نہیں لگیں گی ان کی تو کافس ہیں تو یہ طریقہ میرا یہ اپنا بھی ہے میرا تجربہ بھی ہے اور میں نے اپنا ہوا بھی ہے اور اس کے بعد کافی سکون محسوس ہوتا ہے تو آپ بھی یہ ٹرائے کیجئے گا اور اگر یہ کام کرے تو مجھے ضرور بتائیے گا جلے پھر ملتے ہیں اللہ حافظ